بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بٹی ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے ملکی منظر نامے پر ایک بڑی خبر سامنے یہ آئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے مشیر جو خصوصی مشیر برائے ڈیجٹل پاکستان ڈاکٹر تانیا ایدروس اور ہیلتھ کے اوپر جو ان کے خصوصی مشیر تھے ڈاکٹر زفر مرزا ان دونوں نے استفادے دیا عمران خان صاحب جس طرح سے کہا کرتے تھے کہ میں ایکسپرٹس جو ہیں وہ حکومت میں لے کے آنگا باہر سے لوگ آئیں گے کام کریں گے تو یہ لوگ باہر سے آئے سپیشل ڈاکٹر تانیا ایدروس اس سے پہلے گوگل کی جو ہیں وہ ایمپلائی تھی اس کے علاوہ ڈاکٹر زفر مرزا جو ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر ہیلتھ سسٹم رہ چکے ہیں اب یہ دونوں لوگ بہت کمپیٹنٹ ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کیا دونوں جو ہیں وہ پاکستانی شہری بھی ہیں اب ڈاکٹر تانیا ایدروس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیدا جو ہیں وہ کینیڈا بھی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کی کینیڈیا نیشنلیٹی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر زفر مرزا جو ہیں ان کے پاس امریکہ کی نیشنلیٹی ہے اب کچھ عرصہ قبل جو ہے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ان کے مشیر ہیں جو ان کے جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کے اساسے اور ان کی شہریت کے جو معاملات ہیں وہ پبلک کریں گے ایسا پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا پہلے وزیراعظم تھے جنہوں نے یہ حسلہ کیا کہ اپنے مشیر جو ہیں اور اپنے اسسٹنس جو ہیں ان کے ایڈوائزر جو ہیں ان کی بھی ساری چیزیں جو ہیں پبلک کر دیں اس کے بعد بجائے یہ کہ اپریشیٹ کیا جاتا کہ اس سے پہلے ملک میں نہیں ہوا ایک نئی تنقید اور ایک نیا توفان کھڑا ہو گیا کہ یہ لوگ ڈوال نیشنل ہیں اور اس طرح سے امران خان ڈوال نیشنل پہ یہ کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے اور بہت ساری باتیں ہوئیں اب اس طرح کی تنقید کی گئی اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ ڈاکٹر تانیہ ایدروس جو ہیں انہوں نے دل برداشتہ ہو کر اپنا استعفاء وزیراعظم کو بجوا دیا ہے اور اپنے استعفے میں انہوں نے یہ کہا ہے اپنے استعفے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینیڈیا نیشنلٹی جو ہے وہ حاصل کرنے کا معاملہ نہیں ہے وہ میرا ایک پیدائشی جو معاملہ تھا کہ میری کینیڈیا نیشنلٹی ہے میں پاکستان کے خدمت کرنے کے لیے آئی تھے امران خان صاحب کے کہنے پر لیکن یہ جو میرے خلاف جو میڈیا کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ ہوا اور حکومت کو جو سننا پڑا ان سب چیزوں کی وجہ سے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی اس وجہ سے میں اس چیز سے استعفاء دے رہی ہوں ڈاکٹر تانیہ ایدروز ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بہت زبردست قسم کا کام کر چکی ہیں پاکستان کے لیے بہت بہت عالی قسم کے منصوبے آ رہے ہیں ابھی ریسنڈلی آئی بی ایم جو ہے انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں کو فری آف کاسٹ انٹرنیشنل لیول کے ڈیپلوماز کروائے گا جو کہ نوجوانوں کو اپنی جو ایک فیوٹر لائف ہے وہ بہتر کرنے میں مدد ملے گی کہ وہ سمارٹ جو ایک انڈسٹری ہے یہ جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کے اندر اپنی صلائیتوں کو بڑھاتے ہوئے پیسے کما سکیں گے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں گے اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل جو کمپنیاں تھی کچھ ان سے معایدے ہو چکے ہیں اور ان کے تحت پاکستان کے جو بچے تھے نوجوان تھے ان کو بہت سارے پروگرامز جو ہیں ان میں ایڈمیشن ملا تھا اور ملکی سطح پر گورنرز کے معاملات کو لے کے ڈاکٹر تانی آیدروس نے بہت زبردست کام کیا تھا اور خاص طور پر یہ کرونا کے اندر جو یہ جو اپلیکیشنز کا معاملہ تھا اس کے علاوہ اور ڈیجیٹل معاملات کے بیچے ڈاکٹر تانی آیدروس تھی کہ انہوں نے بڑی جہاں فشانی سے کام کیا اور ان کا جو ظاہر ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ گوگل کی جس طرح سے ایمپلائی رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کی جو ہے وہ ایک دنیا بھر میں ایک نام ہے اور ان کی جو تائناتی تھی بہت لوگوں نے اس کو پریز بھی کیا تھا کہ بہت ٹیلنٹیڈ خاتون ہے یہ اس کے بعد ڈاکٹر زفر مرزا جو ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ اگر آپ اس کو بھی گوگل پہ جا کے چک کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر قابل شخص ہیں کہ وہ ایک پاکستانی شہری بھی ہے اس کے علاوہ امریکہ کی بھی ان کے پاس شہریت ہے لیکن وہ وزیراعظم کے سپیشل جو ہیں وہ مددگار تھے اس کے اوپر معاون تھے اب بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر کسی بھی معاون کے لیے یا کسی بھی ایڈوائزر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا جیسے کہ ظلفی بخاری کا معاملہ ہے کہ وہ اوور سیز کے لیے معاون ہیں امران خان کے اب اوور سیز لوگ کے لیے اوور سیز ہی امپلائی جو ہے وہ معاون بن سکتا ہے میرا تو ذاتی طور پر یہ ایک حال ہے کہ جس کو اوور سیز کا پتہ ہے اوور سیز میں رہتا ہے آتا جاتا ہے ان کے ساتھ میل ملاپ ہے سب کچھ ہے تو وہی ان کا اچھا معاون بن سکتا ہے اور اس کے پاس انگلینڈ کی شہریت موجود ہے اس کے علاوہ ویلز کی شہریت موجود ہے تو وہ شخص اس پہ ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ یہ دوہری شہریت کے لوگ ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے ان لوگوں پہ تو بہت تنقید ہی ابھی بھی تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے حکومت کا خلاف میڈیا بھی کام کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی اپوزیشن بھی تو کاری خلاف کام رہی اس سے پہلے پاکستان کے وہ لوگ وزیراعظم رہ چکے ہیں کہ جن کے بچے گھر ملکی شہری تھے وہاں بیٹھ کے وہ اپنے والدین کی جو لوٹی ہوئی دولت ہوتی تھی پاکستان سے لوٹ کے بار بجواتے تھے اس پہ ایشیاں کر رہے تھے اس کے مثال حسن نواز حسین نواز ہیں کہ ان کا باپ پاکستان کا تین دفعہ کا وزیراعظم یہاں سے پیسے لوٹ لوٹ کر برطانیہ کے اندر جائدادیں بناتا رہا دنیا کے چار پانچ برعظموں میں جائدادیں بنائیں کمپنیاں بنائیں عرب اور روپے کی مانی لانڈرنگ کی اور خود بھی وہ اکامے پر اکامے پر بیٹے کی کمپنی میں ملازم ہے تنخواہ ڈیسائیڈ ہوئی بھی ہے لیتا نہیں یہ الگ بات ہے طایر ہے لوگ کو بے وکوف بنانا ہے اور پاکستان کا وزیراعظم ہے اس وقت پاکستان کا وزیراعظم خارجہ وزیراعظم دفاع خواجہ آصف وہ بھی دوپئی کی کمپنی میں ملازم ہے جاتا نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھیں نا کومن سینس کی چیزیں ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دو دو تین تین سال سعودیہ دبائی میں جائیں ہی نا آپ کے پاس اکامہ بھی ہے اور آپ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے لاکھوں روپے میں تنخواہ مل رہی ہے کوئی کام کیے بغیر ایسا ہو سکتا ہے کیا میرا خیال ہے جو لوگ دبائی سعودیہ میں ان ملکوں میں رہتے ہیں رہ چکے ہیں انہیں تو اچھی طرح سے بتا ہوگا کہ یہ چیزیں پاسیبل ہیں یا نہیں ہیں اس کے پیچھے کیا گیمیں ہو سکتی ہیں کہ ایک پاکستان کا وزیر خارجہ وزیر دفاع وہ دبائی کی کمپنی میں ملازم لگا ہوا ہے پھر اسی طرح ایسا نقبال ماشاءاللہ جو ہمارے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں وزیر پلاننگ بھی رہ چکے ہیں ان کے پاس بھی مدینہ میں ایک خاکروب کا ان کا پاس ویزا ہے اور ایک اکامہ ہے ان کے پاس تھا اور وہ ہمارے وزیر بھی تھے اس کے بعد عاصف علی زرداری کے پاس بھی ہیں دبائی کے اکامہ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ملک پہ تو یہ لوگ حکمرانیہ کر چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اکامہ اس لیے لیے ہوئے تھے کہ اس کے نام پہ منی لانڈرنگ کی جاتی رہے وہاں کے بینک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ رہے اور اس کے تروں گیمیں ڈالی جاتی رہے لیکن کوئی نہیں بولا کوئی تنقید نہیں ہوئی یہ میڈیا بھی خاموش رہا پورا جیو نیوز ان کے ساتھ کھڑا رہا ڈان نیوز ساتھ کھڑا رہا بلکہ ان کو مسیحہ بنا بنا کے پیش کیا جاتا رہا آج بھی مسیحہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ یہ وہی میڈیا ہوسیز ہیں جو دو ازار اٹھارہ میں کہتے تھے پاکستان لٹ گیا برباد ہو گیا یہ ہو گیا طریقہ انصاف کو یہ یہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور آج دو سال بعد کہتے ہیں کہ طریقہ انصاف تو کچھ کاری نہیں پائی یہ تو سارا خراب ہی بلکہ انہوں نے کر دیا ہے اور تو کسی کا قصور ہی نہیں تھا انہوں نے تو خراب کر دیا آگے اس سے پہلے تو جنت کی طرح یہاں پہ نہرے دودھ کی بہرین تھی شہد کی نہرے بہرین تھی اس ملک کے تو جناب جی ڈی پی آسمان سے باتیں کر رہا تھا پوری دنیا میں سب کو لیڈ کر رہے تھا اور انہوں نے دو سال میں خراب کر دیا اب تو کلیہ ہی بدل گئے ہیں اب تو اصول ہی بدل کے رہ گئے ہیں میڈیا والوں کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی اپوزیشن تو یہی کر رہی ہے تو تنقید کی گئی اس کے علاوہ نواز شریف دور کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کا سی ای او ایک جرمن شخص کو لگایا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی پاکستانی شخص نہیں ملا تھا آپ کو وہ جرمن شخص تھا لاکھوں روپے میں ملینز میں تنخواہ لیتا رہا اور جب وہ شخص پاکستان چھوڑ کے گیا تو اس نے پتا ہے کیا گیم ڈالی پاکستان کے ساتھ وہ پی آئی اے کا ایک جہاز ہی لے گیا ساتھ اور وہ جہاز بیچ دیا گیا اسرائیل کو اس پر ایک خبر بھی آئی تھی اور بڑا شور مچا تھا اسرائیل کو پی آئی اے کا جہاز کس نے بیچا میاں محمد نواز شریف کے دور میں لگائے گئے جرمن سی ای او نے بیچا وہ جرمنی داموں اس نے بیچ دیا وہ فلم میں استعمال کرنا تھا اسرائیل والوں نے تو وہ جہاز اس نے ان کو دے دیا اب چیک کریں کیا گیم ڈالی گئی ہے کوئی نہیں بولا یہ عمر چیما یہ حامد میر یہ سلیم صافی یہ تلت حسین کیوں نہیں بولتے کہاں ہیں ان کی اخلاقیات اور یہ اپوزیشن کہ جس کی تو کوئی اخلاقی حالت ہے ہی نہیں کہ ایک ایک لیڈر ان کا کرپشن میں لٹھڑا ہوا ہے فسا ہوا ہے نیب کیسیز ہیں اور یہ سارے لوگ اب کہتے ہیں کہ نیب کو بھی ختم کر دو اب حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور یہ سارے وہ چور جو گزشتہ پانچ سال کے اندر ایک دوسرے کو چور ڈکیت ڈاکو اور سب کچھ کہتے تھے لڑکانہ کراچی کی سڑکوں پہ گسیٹنے کا کہتے تھے مودی کا یار کہتے تھے ملک دشمن کہتے تھے لٹیرے کہتے تھے اخباریں موجود ہیں کلپس موجود ہیں آج یہ پھر سے دوبارہ سے گلے مل رہے ہیں کہ آصف جو بلاول ہے وہ شباز شریف سے جا کے مل رہا ہے اور بلاول کسی وقت شباز شریف نواز شریف کے بارے میں کیا کہتا تھا ذرا ویڈیوز نکال کے سنیں یوٹیوب صاحب کو پتہ چلے اور شباز شریف کیا کہتا تھا وہ بھی سن لی دی فضل و رمان بھی ملے جا گئے یہ لوگ دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ عمران خان کے خلاف عید کے بعد ایک نیا محاذ شروع کریں کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ایک سو بیس نئی نیب عدالتیں بنانے کا افسران بڑھانے کا تاکہ فیصلے جلدی ہوں اب ان کو موت نظر آ رہی آگئے اس کے لیے یہ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ترمیمیں بھی جو دی تھی کہ جی پانچ سال سے پیچھے کی کرپشن پر ہاتھ نہ ڈالا جائے فلان چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے فلان کو بھی چھوڑ دیا جائے تو حکومت نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی پرانی لوٹ مار کو چھوڑنے کے لیے آپ کی مرضی کی ترمیم کر لیں اور حکومت فلحال اسی بات پیڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے جو انٹی منی لانڈرنگ کا نیا جو ایکٹ جو ہے اب پاس ہو گیا اسمبلی سے اس کے لیے اپوزیشن نے موک اوٹ کر دیا وہاں سے اور کیوں کیونکہ یہ اپنے آپ کو بیل اوٹ کرانا چاہتے تھے حکومت کو پریشرائز کر کے اور ایف ای ٹی ایف میں پاکستان انہی کی وجہ سے آیا ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیا سفلی زرداری خاندان نے اور ان کی جماعت نے اسی طرح نون لیگ نے اسی طرح چودری پرویز الہی اور ان کے بچوں نے بھی اور پتہ نہیں کتنے سرکاری افسروں نے اور باقی لوگوں نے بھی کی جن جن کا ہاتھ پڑتا تھا ان لوگوں نے پاکستان کو گریلیس میں ڈلوایا ہے اور اب یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی پھر اس کے علاوہ کلبوشن والے معاملے پہ انہوں نے ملک کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا ہے وہ بھی سب ان کی وجہ سے تھا اور یہ لوگ ملک دشمنی میں اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے کہ حکومت کسی بھی طرح پریشرائز ہو کے ہمیں کرپشن کیسز اور یہ نیب کیسز میں سے ہماری جان بخشی کروا دے ہماری مرضی کی طرح میم ہو جائیں نیب ختم ہو جائیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ لوگ ملک دشمنی کی ہر حد پار کر رہے ہیں ہر وہ الٹی بات کر رہے ہیں جو کہ کل ان کے لیے ٹھیک تھی اب کہتے ہیں نیب ختم کر دیں یہ تو وہ مکٹمائز کرتی ہے سیاستدانوں کے لیے بنائی تھی تو آپ نے پچھلے دس سال میں کیوں نہیں کی پیپرز پارٹی نون لیگ کو اس میں لٹکا کے رکھتی رہی اور نون لیگ پیپرز پارٹی کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ لوگ ہر حد تک جائیں گے اس کے پہلے بھی تجربہ کر چکے ہیں مولانا فضل الرمان نے دھرنا دیا اسلامبان لانگ مارچ کیا یہ سب فلوپ ہو گئے چودری برادران بھی اندر خاتے منافقت کرتے ہوئے دو گلا بن کر رہے ہیں عمران خان کی آستین کے سامب ہیں سیاسی اور مذہبی کارڈز کھیل رہے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ایک دفعہ بھی انہوں نے بیان نہیں دیا فضل الرمان کے خلاف زرداری کے خلاف اس کے علاوہ بلاول کے خلاف شباز شریف کے خلاف نماز شریف کے خلاف کیونکہ انہیں پتہ ہیں یہ بھی نیاب کیسز میں پھسے ہیں تو کل کو ان کے ساتھ ملنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا تو یہ سارے لوگ مل چکے ہیں آپ تیار رہے ہیں عید کے بعد پھر دیکھے گا کہ دو سال پہلے عمران خان نے کہا تھا اپنی سپیچ کے اندر کہ ان مافیا کے اوپر جب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ چیخیں گے اور عوام سے کہا تھا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے رہنا تو عمران خان کی وہ کی گئی باتیں ہر روز سچ ثابت ہو رہی ہیں مافیا میں کون کون ہے وہ آپ چیخوں سے اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ لیں گے کس کس کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ وہیں سے اندازہ کر لیں گے کہ جن کن لوگوں کے بارے میں عمران خان نے کر تو ناظرین یہی وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے اس سے پہلے کیا چلتا رہا اور کس طرح سے جو ہمارے دانشگرد ہیں یہ کس طرح صحافتی بددیانتی کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط معلومات فرام کرتے ہیں اور لوگوں کو بیرہ روی کی طرف لگا رہے ہیں اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا انہی کو مسیحہ بنا کے پیش کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ